ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ سبحانہ ربکر بلزتِ امع یصفون وسلامün علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مسجد کو شہید کر کے اس کی زمین کو بیج کر دوسری مسجد اس خرچ میں نئی جگہ پر بنائی جا سکتی ہے اور قبرستان کی جگہ مسجد میں اور مسجد کی جگہ قبرستان میں شامل کر سکتے ہیں اس زمن میں ارز کرتا ہوں مسجد کی امارت میں ہر ایسا تغییر و تبدیلی جائد ہے جیسے مقاسد مسجد میں خلل نہ آئے بلکہ اس سے نمازیوں کے لیے سہولیات پیدا ہوں لہذا مسجد انتظامیہ مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے مسجد کا نقشہ بدل سکتی ہے اور دیگر ضروری تبدیلی عامل میں لا سکتی ہے فقہ حنفی کے امام حضرت ابن آبدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محلے دار مسجد کا دروادہ بدل سکتے ہیں یہی بات خطاوہ خانیہ میں ہے اور جامعہ تل خطاوہ میں بھی ہے کہ اہل محلہ مسجد کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتے ہیں اگر اسے اس حال میں چھوڑ دیں کہ اس میں نماز نہیں پڑی جاتی تو ان کا یہ بھی اختیار ہے کہ پرانی مسجد بیچ دیں جس کے بانی کا اتا پتا نہیں اور اس کی قیمت دوسری مسجد پر خرچ کر لیں اس حوارے سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ بوقت ضرورت مسجد انتظامیاں مسجد میں کوئی ضروری تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے مسجد کو دوسری جگہ شفٹ کر سکتی ہے اور اس کے اضافی اشیاء جو قابل استعمال نہ ہو ان کو بیچ کر مسجد کے دیگر امور میں خرچ بھی کر سکتی ہے دیگر فقہ اکرام اس سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر مسجد ویران ہو گئی اور آس پاس بھی ویران ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وقت کرنے والے کی ملکیت میں جبارہ نہیں لوٹے گی لہذا قادی کی اجازت سے اس کا ملوہ پروپ کر کے اس کی قیمت کسی اور مسجد پر سرک کی جائے گی علامہ شامی مزید فرماتے ہیں خصوصا ہمارے زمانہ میں مسجد استبل اور غوز جب دوسری جگہ منتقل نہ کیے گئے تو چور اور قابض اور باوی اناثر نے ان کے ملوہ پر تبضہ کر لیا جیسا کہ ہمارے مشاہدہ میں ہے یوں ہی محکمہ وقاف زمین جاگیر بغات اور دکانے مکانات اور رکوم کو منتظمین وغیرہ کھا جاتے ہیں اس ملوہ کو دوسری جگہ منتقل نہ کرنے سے دوسری مسجد جس کو اس سمان کی ضرورت ہے وہ ویران رہتی ہے اگر مسجد کرتا ہے خانہ یا اوپر چھت مقاصد مسجد کے لئے وقف ہے تو یہ جائز ہے کہ اس میں کسی کی ملکیت نہیں بلکہ اس میں مقاصد مسجد کی تقمیل ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد اقصہ کے پانی رکیرہ کرنے کے صندقانے مسجد کے چٹائی اور تیل میں سے جو بچ جائے اس کی ضرورت نہ رہے تو اسے دوسری مسجد میں سرف کرنا یا مسجد کے پروس میں مجود فقرہ پر صدقہ کرنا بھی جائز ہی ہے حکم مسجد کے بانس اور ملبع کا بھی یہی ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے ایک مسجد کی تعمیل کی گئی ہے اور اسے کچھ لکڑی اور ملبع بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے امام صاحب نے فرمایا کہ اسے دوسری مسجد میں خچ کر دیا جائے ملگی کہتے ہیں کہ میں نے ابو گلہ سے مسجد کی فاضل چٹائی اور فاضل لکڑی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صدقہ کیا جائے میرا خیال ہے کہ انہوں نے کعبہ کے غلاف سے استدلال کیا کہ جب وہ پرانہ ہو جاتا ہے تو اسے صدقہ کر دیا جاتا ہے شاید کعبہ کے پرانے غلاف صدقہ کر دیا کرتے ہیں مذکورہ بالا تصریح سے معلوم ہوا کہ مسجد انتظامیہ کو اختیار ہوتا ہے جو مقاسد مسجد کے بہترین حصول اور نمازیوں کی سہوریات کی خاطر مسجد کی امارات اور دیگر معاملات میں تغییر و تبدیلی کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی تبدیلیوں کا اصل مقصر دین اسلام کی ترویجو اشارت کے لیے مواقع فرام کرنا ہوتا ہے لہذا جب کوئی مسجد ویران ہو جائے یعنی وہاں کے لوگ اندر ادر دکھر جائیں یا کسی بھی وجہ سے مسجد بے آباد ہو جائے تو پرانے مسجد کی زمین کو بیش کر دوسری جگہ نئی مسجد بنا سکتے ہیں اگر سائل کے سوال کو ہم درست سمجھتے ہیں تو ان کے سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہے تو کوئی مسجد ویران ہونے پر اس مسجد کو کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں تمام دلائل سے ہم یہی جواب دے رہے ہیں کہ ویران مسجد کی جگہ بیج کر اسے حاصل ہونے والے پیسوں سے نئی مسجد بنا ہی جا سکتی ہے اگر قبرستان کے ساتھ تعمیر شدہ مسجد کی توسیح ناؤزیر ہے تو قبرستان کی جگہ مسجد میں شامل کی جا سکتی ہے انامہ بدل الدین ایمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پرانے قبرستان میں نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مسجد بھی وقف ہے اور قبرستان بھی وقف ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لہذا اگر مسجد کا وسیع سین ہے اور بوجہ ضرورت مسجد کا کچھ حصہ قبرستان میں بھی وقف کر سکتے ہیں لہذا ضرورت کے مطابق قبرستان کی جگہ مسجد میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ لازمان خیال رکھ جائے کہ قبروں کو مسمار نہ کیا جائے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین